اسلام علیکم جی آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں یہ تھوڑی سی جو ہے نا فری لانسنگ اس کے اوپر اوورویو کے پر بنا رہا ہوں کیونکہ کئی لوگوں نے مجھے پوچھا ہے کہ یہ فری لانسنگ سٹارٹ کیسے کرنی ہے شروع کیسے کرنی ہے کہاں پہ کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے اس کے لئے سکلز کیا جائیں تو بھئی فری لانسنگ ایک کہہ لیں پلیٹ فارم ہے فری لانسنگ کیا کہتے ہیں جو ہم کمپیوٹر پہ کام بیٹھ کے کر رہے ہیں نا کمپیوٹر پہ کوئی بھی ٹاسک ہم کرتے ہیں جو کسٹمر کو چاہیے ہوتا ہے اس کو آن لائن کام کو ہم فری لانسنگ کہتے ہیں اس میں آف لائن ٹاسک بھی ہوتا ہے آن لائن ٹاسک بھی ہوتا ہے آف لائن ٹاسک کیا ہوتا ہے آف لائن ٹاسک لائک آپ کہہ لیں کہ آپ نے پی ڈی ایف ٹو ورڈ کنورجن مینول کرنی ہے ٹھیک ہے جو صرف آپ کو انٹرنیٹ نہیں چاہیے جس کے لئے آپ فوٹو ریٹنگ کرنی ہے ویڈیو ریٹنگ کرنی ہے اس ٹائپ کے ک کام جائے ہیں وہ آف لائن ٹاسک میں آ جاتا ہے جو آن لائن ٹاسک اس میں سوشل میڈیا مینجمنٹ آ جاتی ہے ویب سیٹڈیوین نگا آ جاتی ہے ای آپ آ جاتی ہے اس ٹائپ کے کام جائیں اس کیپ ٹریسنگ بھی ہے وہ آن لائن میں آ جاتی ہے حافت میں کیونکہ آپ کو ویب سیٹ سے ہی ڈیتا جو ہے وہ آہ بھائی بہت سارے کام آجاً اس کے لئے فریلانسنگ کے لئے آپ کو ہونا لازمی ہیں کیونکہ آپ کے پاس کو ہسکل ہو گی تبہ آپ اس کو Technology کر کے تو آپ کچھ نہ کچھ کما سکتے ہیں ارن کر سکتے ہیں گھر بیٹھے کمپیوٹر پہ تو آج کل بہت ٹرینڈ ہے فریلانسنگ فریلانسنگ کا لوگ بہت کر رہے ہیں کئی جگہوں پہ لوگ فری سکھا بھی رہے ہیں کوئی پیمنٹ لے کے سکھا رہے ہیں مختلف اکیڈمیز نے کام سٹارٹ کر دیا تو یہ ہے کہ فریلانسنگ سمپل سا کلیر فارم جو مختلف آگے ویب سائٹس پہ جو ان کا کلائنٹس مل جاتے ہیں جیسے اس کے لیے فائیور ہے اپ ورک ہے یہ میرے فائیور کی آئیڈی کھلی ہوئی آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ آپ فائیور کی جب آئیڈی بنائیں گے آئیڈی بنانے کے بعد become a seller ہوں گے وہاں آپ کو ایک گگ پہلے بنانی پڑے گی گگ کے لیے سرچ کر لیں اگر سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو آئیڈیا ہے تو آپ بنا لیں میں نے ویڈیو بھی ایک بنائی تھی how to create a gig on فائیور اس کو بھی شک دیکھ لیں یا گوگل پہ سرچ کر لیں ویسے اتنی مشکل نہیں ہے اگر آپ تھوڑے بہت بھی پڑے ہوئے ہیں انگلیس سے سمجھ سکتے ہیں تو ساری ڈیٹیل ساتھ ساتھ دی ہوتی ہیں میں نے بتایا ہوتا ہے بھی یہاں کیا کرنا یہاں کیا کرنا آپ اس کو پڑھتے ہوئے سارا اپنا کی بیانا پروسیجر کمپلیٹ کر سکتے ہیں سو کوشش کریں کہ اس کو بنا لیں خود ہی بنائیں اور اس سکل کے ریلیٹڈ بنائیں جو آپ کے پاس ہے جو آپ کام خود اچھے سے کر سکتے ہو یہ نہ ہو کہ آپ کام کوئی اور کر سکتے ہو اس کی لا اور آپ کے پاس کوئی اور ہے اور آپ نے کی کسی اور چیز کی لگا دیا میرز کے آپ سکیپ ٹریسنگ جانتے ہو اور آپ جو ہے وہ ویڈیو ڈیٹنگ کی گیک لگا دو تو کام نہیں بنے گا ٹھیک ہے نا آپ کو کلائنٹ بھی تب ہی ملیں گے جب آپ اپنے سکل کے ریلیٹڈ کرو گے تاکہ آپ سے اگر کلائنٹ رابطہ کرتا ہے تو آپ اس کو اس کے بارے میں بات کر سکو اس کی ڈیٹیلز اس کے ساتھ شیئر کر سکو کہ کام کیسے کرنا کتنے دن میں کرنا کسی فیلڈ کا آپ کو نہیں پتا تو آپ اس کا کام نہیں کر سکتے آپ گئے مجھے گھر بنانا دیوار کھڑی کرنی نہیں آتی یا کیونکہ میں مستری نہیں ہوں تو میں اس کے بارے میں نا اسٹیمیٹ بتا سکتا ہوں نہ اس کا ٹائم بتا سکتا ہوں نا بتا سکتا ہوں انٹے کتنی لگیں گی وہ چیز آپ کو مستری ہی بتا سکتا ہے ٹھیک ہے ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں اس کیپٹریسن کیسے ہوگی اس کو کس طرح کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور ریال اسٹیٹ کے بزنس میں جو اور ٹاسک ہیں ان کے بارے پوچھیں مجھے وہ پتا ہے میں وہ بتا سکتا ہوں صحیح ہے نا تو جس چیز کا پتا ہے آپ اسی کا کام کریں گے تو آپ کو بینیفٹ ہوگا ٹھیک ہے نا فریلانسنگ سٹارٹ کرنے کے لئے ایک سر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ان کے پاس اگر کوئی سکل ہوتی بھی ہے وہ کہتا ہے کہ یار کون سے سکل سیکھیں اور اس کو کام شروع کریں بھائی سب سے اچھا سجیشن ایک ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے جس کا آپ کو نولیج ہے آپ کو ہاو نو ہے کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لگا لیں آپ کو پی ڈی ایف ٹو ورڈ کنورجن ہی صرف ٹائپنگ کا سمپل کام ہے یہ پی ڈی ایف فائل ہے کھلی ہوئی ہے پیج سامنے دوسری سائی آپ کے پاس جو اس کو انٹری کرنی ہے سمپل کام ہے اگر اس کو اس کے بارے آپ کو پتا ہے آپ اسی فیلڈ میں چلے جائیں اس میں اپنے سکلز کو جا ہے گروم کریں اس کی گرومنگ کریں اس کو پالش کریں اپنے سکلز کو اس کے ریلیٹڈ اور کام جو ہیں سکلز ہیں وہ سیکھیں تاکہ آپ کو ایک جس آپ رستے پہ جا رہے ہیں اسی رستے پہ چلتے رہے ہیں وہ زیادہ فائدہ ہے اگر آپ اس کو چھوڑ کے نئے رستے پہ چلنا شروع کریں گے تو بھائی مشکل ہو جائے گی یہ نہیں کہ بالکل کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ اچھا دوسری لائن میں چلے جائیں لیکن فرسٹ پریارٹی یہی رکھیں جو آپ کے پاس سکل ہے اس کی گرومنگ کریں ٹھیک ہے آپ اس میں جائیں گے اس کا کو فائدہ ہے صحیح ہو گیا جیسے آپ کہنا کسان کا بیٹا ہے تو وہ بچپن سے کسان کے ساتھ رہتا ہے سکول بھی جا رہا ہے پڑھ بھی رہے لیکن اس کو کھیتی باڑی کا پتہ ضرور ہوگا کیوں ہوگا وہ جانے ان جانے میں observe کرتا رہا ہے کہ ان کے والد صاحب کیا کر رہے ہیں انہوں نے پانی کیسے لگایا انہوں نے خاد کب ڈالی انہوں نے بیج کیسے بویا انہوں نے اس کے بعد کٹا کیسے یا ہاروست کیسے کیا ہر چیز کا اس کو قدرتی آئیڈیو تک میں اس کے سامنے ہو رہا ہے نا اس نے دیکھا ہوا ہے سو فیلڈ وہ جس کا آپ کو پتہ ہے اس میں جائیں سب سے بیسٹ اپشن یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے یا جس کے بارے آپ نے کبھی کہیں کام کیا ہے کہیں کسی آفس میں جوب کی ہے کسی اور جگہ پہ کیا ہے یا کہیں انٹرنشپ کی ہے کچھ بھی ہے اگر کوئی سکل ہے اس پہ فوکس کریں سب سے مین چیز یہ ہوگی ٹھیک ہے نیکس چیز میں آپ کو بتاؤں فریلانسنگ بتا دیئے ابھی آن لائن کام کرنے کا جو بندہ آن لائن کام کر رہا ہے اس کو فریلانسر کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کام کرنے کے لئے جب آپ کے پاس کام زیادہ اپنے کام نہیں لینا چاہ رہے تو آپ اپنے گیز کو ہر چیز کو پاس کر دیتے ہیں تھا کہ جو نیکس چل رہے اس کو چلنے لے نیا کلائنٹ ہم نے نہیں لینا ٹھیک ہو گیا یہاں کام اگر آپ نے جب گیگ بنا لی آپ آئی ڈی ریسٹر کر لی آپ پاس سکل ہے کام کیسے ڈھونڈنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ مور کا آپشن ہوتا ہے اوپرواری لی آؤٹ میں یہاں ہے بائی ریکویسٹ یہاں لوگ کلائنٹس جو ہیں وہ اپنے ریکویسٹ جو ہیں وہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں اب ریکویسٹ آئی پڑھیں ہیں آئی ایم لکنگ فورا ویچول اسسٹینٹ فور اپروکسیمیٹلی فائیو آرز پر ویک انہا مارڈرن انٹرنیشنل گرافک ڈزائن بزنس فورا فی میل آڈینس پلیز ریڈ تھرولی بیفور اپلائنگ جس نے پوری رسکرپشن دی اپنی جواب کی کہ اس کو کیا کام چاہیے ٹھیک ہے اس نے ساری ڈیٹیل یہاں پر ڈسکس کیا اس طرف آج ہیں سامنے اس کا بجٹ کیا ہے یہ بجٹ لکھا ہوا ڈالر ٹو ہنڈرڈ نائن ٹھیک ہے ٹو ہنڈرڈ نائن ڈالر اس کا بجٹ ہے اب یہ نہیں کہ آپ دو سو نو ہی لکھ کے اس کو بھائی آفر سمیٹ کرو گئے سینڈ آفر کا آپشن ہے نہیں آپ کریں گے تو دو سو نو لکھ کے نہیں کریں گے آپ کا جتنے میں سمجھ آ رہا ہے اس کا بجٹ یہ ہے کہ وہ اس سے اوپر پی نہیں کرنا چاہا رہا اس کام کے لیے کسی کو بھی سیمن ڈیز کے لیے ساتھ یہ دیکھیں ڈیوریشن اس کو سیمن ڈیز کا اس کا یہ بجٹ ہے اکثر لوگ پوری اپنی چیز لگاتے ہیں اکثر بس ایسے ساتھ لکھ دیتے ہیں بھی جب کا فریلانسر سے بات ہو رہی ہوگی ہم ڈسکس کریں گے اس سے کسٹم جو ہے آفر بنوا کے تو اس کو ایکسپٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس چیز کو تھوڑا سا کنسیڈر کرنا ہے کیونکہ آپ فیلڈ کو جانتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا یار اس کے کیا ریٹس چل رہے ہیں اتنے دنوں کا اتنے کام کا کیا ریٹ ہے آپ اس حساب سے چلو گے اس پہ آپ کو ظاہری بیدہ تھوڑا سرچ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کی گگز دیکھو گے ٹھیک ہے گوگل پہ سرچ کرو گے وہاں دیکھو گے ٹھیک ہو گیا اب اس پہ آفر کتنی چلی گئی ہے بھائی دس دس بندوں نے اس پہ آفر بھیج دیئے دس فریرانسرز ہیں اگر میں بھی بھیجنا چاہوں میں اب اس کو سینڈ آفر کا بٹن دباؤں گا یہ اوپر آ جائے گی اب مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ گگز ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کس پہ کس کے ذریعہ بھینا چاہ رہے ہیں اس کو گگ ووش ہوگی ہوں اگر وہ فارم پرچیز کرنا چاہے گگ بھی پرچیز کر لے گا میں نے گگ سیلیکٹ کر لی یہاں میں ڈسکرائب کروں گا آفر کو کہ میں نے کیا اس کو کہنا ہے ٹھیک ہے زہری سی بات ہے جب کسی سے بات کرتے ہیں ہائی ہلو کریں گے یار ہائی کر دو ٹھیک ہے ہائی کرنے کے بعد انٹر لگاؤ آگے آپ نے جو اپنے بارے میں کچھ بتانا ہے کہ میں کیا چیز ہوں آئی ایم یہ کہہ لکھ دیتا ہوں سوری آئی ایم ایکسپیرینسٹ ویرچول ایسسٹنٹ اٹس ایکٹرا جو میں لکھوں گا اپنے کام کے بارے میں اتنے دنوں میں کر دوں گا سو ان جو جو آپ نے لکھنا ہے وہ لکھیں گے ٹوٹل آفر اماؤنٹ اس نے بجر لگا دو سو نو کا اب مجھے اگر فیلڈ کا پتہ ہے میں کہتا ہوں یار سات دنوں کے لیے اس کا مجھے کام مجھے ون ففٹی ٹھیک ہے میں ون ففٹی لگا کے بھیجوں گا ٹھیک ہے زیاری بات ہے کلائنٹ بھی کوشش کرے گا کہ یار مجھے کم سے کم ریٹ میں جو فیلانسر ملے پہلی بات دوسری بات وہ یہ بھی جج کرے گا کہ اس کی جو اس نے مجھے آفر بنا کے بھیجی جو لکھ کے بھیجا ڈیٹیلز بھیجی ہیں کہ آیا کہ یہ کام کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں سو اگر آپ فیلڈ کو اچھی طرح جانتے ہو تو اپنا اس کو آپ بہت بریفلی ڈسکرائب کر کے بھیجو گا کہ یار میں یہ کام اس طرح کروں گا یہ چیز مجھے پتا ہے اس طرح ہو سکتی ہے میں اتنے دنوں میں کر دوں گا مجھے یہ ایک سپیرنیس ہے فلان فلان جو کچھ بھی ہے سو ٹھیک ہے نا سو اچھی سی اچھا پروپوزل بنا کے بھیجنا ہے جب بھی بھیجنا ہے اس کی ڈیوریشن سی 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 من ڈیز وہ میں نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا نیچے اس میں جب مختلف جب بناتے ہیں جس فیلڈ میں آ کے مختلف چیزیں ہوتی ہیں اب یہ دیکھتے ہیں نا میں نے ویرچول اسسٹنٹ کی بنائی ہوئی تھی تو اس کے لیے پلین اٹریپ اس کے بارے اگر میں کرتا ہوں تو یہ اوکے ٹک کرنا ہے بیسک فوڈو ایڈیٹنگ یہ اگر کرنی ہے بھی میں کروں گا اوکے کر دوں گا نیچے سی طرح سے ساری چینز دی ہوئی ہیں آرز آف ورک اگر آپ ورک کے آرز جو مینشن کرنا چاہتے ہیں کتنے تو آپ اس کو بھی کر دیں گے فکری کرنا ٹوئنٹی اتنا کرنا وہ کریں دین سب میٹ آفر ٹھیک ہے سب میٹ پر دبانا میں بیک جا رہا ہوں آپ لوگوں نے سب میٹی دبانا ٹھیک ہے نا سو یہاں آفر بھیجنے کا یہ طریقے کار ہے فائیور پر دوسرا پلیٹ فارم ہے آپ ورک ٹھیک ہے اب ورک پہ یہ پیڈ ہے یہاں آپ کو کنیکٹ چاہیے ہوتا ہے جو آپ نے پرچیز کرنا جاتا ہے میرے پاس زیروہ ٹھیک ہے میرے پاس آویلبل نہیں ہے میرا کام چل رہا ہے یہاں میں آپ کو کانٹریکٹس اپنے دکھا دیتا ہوں اور یہاں میں آپ کو اپنا ڈیش گورڈ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں میری آئی ڈی سٹارز ہیں ٹھیک ہے ہندر پرسنٹ رسپانس ٹائم ہے رسپانس ریٹ جو ہے ڈیلیوری آن ٹائم ہندر پرسنٹ ہے آرڈر کمپلیشن میرا ہندر پرسنٹ ہے رسپانس ٹائم ون آر ہے مینیمم اس سے اتنا بیسٹ ہے یہ ہی ہوتا اس سے نیچے نہیں میرا خل جائے گا ٹھیک ہے نا یہ تو نہیں ہوتا بھی ابھی ہے میں نے فورا جواب دیا زیرو آرز والی بات تو نہیں ہو سکتی نا تو یہ ون آر بیسٹ ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں جب اپنے گیگ بنا لی اس کو پرموٹ بھی کرنا ہے یار یہاں آپ کو ہو سکتا ہے کلائنٹ نہیں مل رہا ہو گی یہ دیکھیں آپ کی گیگز کا آپشن جوتا ہے یہ گیگز گیگز والا آپ کھولیں گے یہ بیری گیگز کھڑی ہیں اس کے آپشن کھول ہے شیئر ٹھیک ہے آپ اس کو فیس بک پہ شیئر کریں لیکنیں ٹویٹر واٹس اپ کوپی لنک کسی اور جب کرنا ہے وہ کوپی کیا ہماری ریال اسٹیٹ کی فیلڈ ہے میں نے گروپس جوائن کی ہوں گا ریال اسٹیٹ کے کافی سارے ٹھیک ہے میں ان میں سے کھولتا ہوں ان کو کھول کے پرموٹ کرنے کے لیے وہاں پوسٹ کرنی ہے جس یہاں میں اپنے جو ہے وہ پوسٹ کر دوں گا سیلنگ کیا کر رہا ہوں میں میں سکیپ ٹریسنگ کی سروس جا ہے سکیپ ٹریس سکیپ ٹریس سروس ہے ڈالر فائی میں میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں میں نے اپنی ڈیٹیل جو بھی لکھی اس کے بعد میں نے لنک کو پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کا یہاں پری بیو آ جائے گا میرے گک کا جو ہے یہ دیکھیں آ گیا سو یہاں میں اس کو پوسٹ کر دوں گا تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکرائب یہاں آپ ضرور کریں گے ڈسکرائب کرنے کے بعد لنک آپ اینڈ پہ لگائیں گے ڈسکرپشن میں یہاں آپ نے ٹائٹل کیا دینا ہے وہ آپ کو پاتا ہے جو بھی دینا جو آپ میں پرائیس دینی وہ دینی ہے یہاں بھی زیرو دے دیں کیونکہ پرچیز تو آپ کو وہیں سے فائی ورس سے کریں گے نا وہ یہاں تو آپ نے جسٹ اپنے گی کو پرموٹ کرنا ہے تاکہ آڈینس زیادہ زیادہ آپ کی گی کو دیکھے میں بھی ان میں سے کوئی بنتا یار پرچیز ہی کر لیتا ہے آپ کی یہ میں نے پہلے ہی اپنے یہاں پہ پوسٹنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے پرموٹ کرنے کے لیے اپنے گی کو ٹھیک ہو گیا ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ جو آپ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ کے کام کے ریلیٹڈ جو گروپس ہوں گے ان میں آپ پوسٹنگ کریں فیس بک پہ زیادہ پوسٹنگ نہیں کریں تھوڑی سی کریں دو چار گروپس میں ایک میں انف ہے اس سے اوپر جائیں گے فیس بک آپ کو بین کر دیں کیونکہ لنک پیسٹ کرنا جو ہے کسی بھی گروپ میں وہ اللہ نہیں کرتی فیس بک ہاں اگر آپ اپنے پیج پہ کر رہے ہیں اور پیج کی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں وہ کام چل جاتا ہے سو ڈائریکٹ پوسٹنگ گروپس میں نہیں کرنی زیادہ تین سے چار گروپ انف ہے ڈیلی کا اتنا کرنے بہت ہے اس سے اوپر آپ کا نقصان ہے آپ کی آئی ڈی بند ہو جائے گی اور کچھ دنوں کا بین ہو جائے گی کچھ دنوں کے لیے سو اس سے بچیں ٹھیک ہے کوئی بھی جو ہے مسئلہ نہ بننے رہے دوسرا یہ دیکھ لیں کانٹریٹس میرے الحمدللہ ادھر بھی ہیں یہ چل رہا ہے دو جو کمپلیٹر نے فائل سٹارز ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپورک اور فائیور دونوں ہی آپ سے ٹونٹی پرسینٹ کمیشن لیتے ہیں کلائنٹ کو کام کی گارنٹی دیتے ہیں اور فریلانسر کو پیمنٹ کی گارنٹی دیتے ہیں لیکن اندر سے کمیشن لیتے ہیں آپ نے سو ڈالر اگر کمایا ہے ایک ہفتے کے اندر یا ایک کلائنٹ سے تو اس کا ٹونٹی پرسینٹ جو ہے بیس ڈالر وہ یہ ویب سائٹ رکھے گی اگر فائیور پہ آیا تب بھی اگر اپورک پہ وہ کلائنٹ آیا تب بھی اور آپ کو ایٹی ڈالرز ملیں گے لیکن اگر کوئی آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ میں اس کے باہر آپ کو ڈائریکٹ پیمنٹ کرتا ہوں کہیں سے بھی کسی اور طریقے سے وائٹ ٹرانسفر ہے پی پال ہے کوئی بھی اپ اس سے وائٹ کریں کبھی بھی باہر نہ جائیں ہاں اگر کسی کلائنٹ کے ساتھ آپ کا یہ کام چل رہا ہے کہ وہ آپ کو ایڈوانس پہلے پیمنٹ کرتا ہے کہتا ہے کہ پہلے یہ پیمنٹ لو پھر میرا ایک مہینہ کام کرو یا ہفتہ کام کرو دین آپ سوچ سکتے ہیں کہ کر لیں یا نہ کریں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں سجیسٹ یہ ہی کروں گا کہ آپ باہر بلکل پیمنٹ نہ لیں یہاں ہی کریں یہاں آپ کو گیرینٹی کم از کم ملتی ہے ٹھیک ہے ابر کا ایک اور ہے اگر آپ کا ارلی کانٹریکٹ ہے لانگ ٹرم کانٹریکٹ آپ کا اگر چل رہا ہے ارلی ہے تو جب آپ کا ای ٹھنک فائیو انڈر یا فور انڈر ڈالر کراس کرتے ہیں ارننگ کہ وہی ایک کانٹریکٹ چل رہا ہے فائیو انڈر آپ نے کما لی ہیں تو ٹینٹی پرسینٹ کمیشن سے کم ہو کے وہ آ جائے گا آپ کا ٹین پرسینٹ پہ اور جب آپ کا ون تھاؤزنڈ ہے یا شاید ٹو تھاؤزنڈ ڈالر کی ہے ارننگ اس پہ فائیو پرسینٹ ہو جائے گا یعنی کہ ان کا کم ہو جاتا ہے اپر کا کمیشن جو اگر آپ کا کوئی لانگ ٹرم کلائنٹ چل رہا تو اس کا کمیشن بھی کم پڑے گا پھر آپ کا دس ڈالر جائیں گے سو میں سے اگر کوئی لمبا جا رہا ہے آپ کے ساتھ چل رہا تو سو ہمیشہ کوالٹی ورک دیں کلائنٹ کو جب آپ ورک اچھا دے رہے ہیں ان کو ان کا پروجیکٹ اچھے طریقے کمپلیٹ کر رہے ہیں ٹائم میں کمپلیٹ کر رہے ہیں اور کوئی اس کے ساتھ یعنی آپ کی نیت بالکل صاف ہے تو وہ کلائنٹ بھی آپ کا پرمنٹ ہو جاتا ہے ایک تو کلائنٹ پرمنٹ ہو جاتا ہے دوسرا آپ کو ریفر بھی کرتا ہے اگر اس کو کوئی پوچھتا ہو مجھے جیسے اگر میں نے کسی نے میرا کام کیا فریلانسر میں مجھے اچھا لگا ہے مجھ سے کوئی پوچھے گا دوست کہ یار میں نے یہ کام کرانا میں اس کو ہوں گا یار فلانے بندے سے کروا بہت زبردست کرتا ہے کام ٹائم میں کرتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے ٹھیک ہے کمیونکیشن ہمیشہ اچھی کرو کلائنٹ کے ساتھ یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں دوسرا سکل سکل جو آپ کے پاس موجود ہے اسی پہ چلو کبھی بھی آؤٹ آف دا وے نہ جاؤ اپنی سکل کو جا گروم کرو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ٹھیک ہے اگر گیگ بنانی نہیں آرہی اس کو فائیور پہ تو آپ میرا جو ہے ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کو ٹرائی کر لیں اور اگر کوئی بندہ بلکل نیا ہے بھائی آیا ہے جو فریلانسنگ میں اس کو اس نئی ویڈیو دیکھی بھی فریلانسنگ کیسے سٹارٹ کرنی ہے وہ میرا مشور ہے اگر کسی کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو بھائی بیسک ڈیٹا انٹری ٹائپ کام سکل سیکھو اس سے سٹارٹ اپ لو اس کے بعد آگے جاؤ دوسرا ایک ہمارے پاکستان میں بہت اچھا کام چل رہا ہے ویڈیو یونیورسٹی کی طرف سے چل رہا ہے ڈی جی سکلز کے کورسز ہو رہے ہیں تین ماہ کا کورس ہوتا ہے اس میں فریلانسنگ کے بارے میں بھی ہے اس میں ایسیو کے بارے میں ہے اس میں ورلڈ پریس کے بارے میں ہیں کافی چیزوں کے بارے میں ہے تو سجیسن یہ ہے کہ یار وہاں لازمی کرو آپ کو سیٹیفکیٹ بھی ملے گا آپ کو بہت اچھے وہاں ٹیچرز ہیں جو آپ کو آن لائن سکھا رہے ہوتا ہے نا وہ ان کا کوئی کلاسز جا کے لینے والی بات نہیں ہے آن لائن نہیں ہوگی آپ ڈی جی سکلز پہ آج ہی اپنا بنا لیں ٹھیک ہے اس کا بنائیں اس کے بعد اس میں انرول جب آئے گی نیکسٹ انرول ہو جائیں اسے نیکس سیشن میں تو وہاں سے سکلز جائیں وہ بہت اچھی ملیں گے وہ بریفلی تین ماہ میں جو سکھاتے ہیں چیز بہت اچھی سکھاتے ہیں میں خود بھی وہاں سے ایسیو کا کر رہا ہوں تو وہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے چیزیں سیکھنے کے لیے تو آپ ادھر بھی جائیں گے اور بھائی محنت لازمی ہے محنت لازمی کریں کوئی بھی کام ہے محنت کے بغیر نہیں ہوگا محنت مست ہے کوئی بھی کام ہے اور آپ کی نیت ٹھیک ہونا بھی لازمی ہے جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی آپ کی ہر چیز سیدھی ہوگی ٹھیک ہے تو جی کوشش اچھے کیا تو انشاء اللہ ویڈیو میں نیکسٹ بناوں گا ریل اسٹیٹ کی فیلڈ کے بارے میں جو ہم کر رہے ہیں خود کام کر رہے ہیں اس کے کچھ سکلز کے بارے میں نے بنائی تھی پروپ سٹیم سے ڈیٹا کیسے اونر انفو کیسے پل کرتے ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں بنائی تھی ویسے کریگلسٹ کے بارے میں بنائی ہے کریگلسٹ پوست پوستنگ کے بارے میں کلاسیفائیڈ ویب سائٹ ہے یو ایسے کی جیسے ہماری ویلیکس ہے تو اس پہ پوستنگ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں بنائی ہے اگر یہ چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں دیکھیں ٹھیک ہے باقی یہ فریلانسنگ کا overview تھا فریلانسنگ کیا آئی کون سے پیٹ فارم سے آپ کر سکتے ہیں اس کا کام کیسے ملتا ہے جس کی ان کی پیمنٹس سے ہے وہ آپ کی آئے گی بینک میں آئے گی کوٹنشن نینے پینیر پہ آ سکتی ہے پیمنٹ اس کی جو ہے پینیر تھو آپ کے بنک میں آ جائے گی اور پینیر تھو آپ کے جیہز متقیش میں بھی آجے گی اگر اب پینیر سے کہہ یا سے پینیر میں چاہت یا ورے پینیر میں ڈران آ کر رہے ہیں تو آپ کے جیہز de نمیج گی وہ ایک آرخا لوگوں nosaltres پہنچ رہ مبینی ہوگی پہنچ سکتا 2 بینک کے ساتھ تو آلیڈی پہلے ہی تھا سسٹم جو اپورک ہے وہ ویڈاؤٹ پینئر وغیرہ بھی آپ کا ڈائریکٹ بینک کے ساتھ بھی اٹیج ہو جاتا ہے پاکستان میں کوئی ڈینشن نہیں ہے دوسرے نمبر پہ آپ کا پینئر بھی اٹیج ہو جاتا ہے اگر آپ پینئر کے تھوڑ کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی پینئر کا ریٹ اچھا ہے اور سروس بھی بہت اچھی ہے کیونکہ پاکستان میں تک پی پال تو ہے نہیں سو پینئر بیسٹ میں سجسٹ وہی کروں گا کہ آپ پینئر کر لیں اس کی ایڈی بنا لیں اس کو ویریفائی کریں اسی پہ چلیں وہ بیسٹ ہے بھائی سو انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو کافی چیزوں کی سمجھ آگی ہوگی تو نیکس ویڈیو میں ریال اسٹیٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاؤں گا اور کسی اور سکل پہ بھی ویڈیو بناوں گا مجھے ذرا ٹائم نہیں ملتا جیسے ٹائم ملے گا میں انشاءاللہ آجم ہی بناوں گا ٹھیک ہے جب اللہ حافظ